اور کتیانہ برادری کے ترقی کے سفر میں جس شخصیت کا ہاتھ ہے ایک اور ریاض ڈیڈی صاحب ان کا وجہ نے ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے وائٹ کولر فیمیس کے لیے جو یہ ایڈوکیشن کے لیے کام کرتے ہیں یہ قابل دید ہے کیونکہ ان کا وجہ نے ہماری کتیانہ برادری بھی خود کفیل ہو جائے دینے والی ہو جائے تو یہ دور ایڈوکیشن کا ہے آئی ٹی کا دور ہے آپ کو یہ مبارک بات پیش کروں گا اچھا ریاض میں پہلے آپ سے بات کریں گے آج اس تقریب کے حوالے سے تمام ولنٹرس کو آپ نے عزت افضائی دی حاجی اسمان کی سر برائی میں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کافی پروگرامز آٹھ پروگرامز غالباً ہو چکے ہیں اور ہمیشہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو آج کی تقریب کے حوالے سے کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں علی گوڈل کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں گا ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح یہ کھڑا ہے اور یہ علی گوڈل جو ہے اس کے اندر اتنا جذبہ ہے کام کا کہ میں نے وہ دن بھی دیکھا تھا جب اس کی مدر ہسپیٹل میں تھی وہ وہاں پہ بھی جاتا تھا اور اپنا کام پہ بھی آتا تھا برابر کام بھی دیکھتا تھا تو ماشاءاللہ علی گوڈل کے لیے اور میمن ٹی وی کے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ سب محنت سے کام کرتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دن دگنی را چکنی ترقی عطا فرمائے اچھا اب آج کے حوالے کے جو پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے جو والنٹرز ہیں جنہوں نے کھالے جمع کر کے دین جنہوں نے عید کی چھٹیوں میں کام کیا گرمی کے اندر اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنا گھر کو نہیں دیکھا اپنی قربانی کو نہیں دیکھا اور کام کیا اس لئے ان کو اپریسیشن کرنا بہت ضروری ہے اور فطرے کے حوالے سے بھی لوگوں نے فطرہ جمع کیا زکاہ جمع کیا تو ان سب کو اپریسیشن دیا جس طرح سے اور لوگ کرتے ہیں لیکن حاجی صاحب کے لیڈرشپ کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی بات ہے حاج عثمان پردیسی کے اندر کہ وہ یہ بولتے ہیں کہ آپ نے یہ کام اگر کرنا ہے تو یہ آپ نے پوری رسپونسیبیلیٹی کے ساتھ کرنا ہے اور وہ ہمیں صرف گائیڈ لائنز بتا دیں اور باقی کام سارا ہمارا ہوتا ہے جس طریقے سے ہم نے کرنا ہے اور ہم انہیں روز کے روز واتسیپ پہ یا فون پہ ہم ان کو اپ ڈیٹ دیتے دیتے ہیں اس سال ابھی لاسٹیئر جو ایٹی سی کا ریزلٹ لائے ہے کومبرس کا اس میں ہمارے کالیج سے لڑکی نے ٹاپ کیا ہے پورے کراچی کے اندر ٹاپ کیا ہے حالانکہ کراچی میں کتنے ٹاپ کی اس کالیجز ہیں لیکن ان سب کو بیٹ کیا ماشاءاللہ اور یہ ٹاپ کیا ہے اور ابھی جس طریقے سے حاجی صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارا ایک نیا کیمپس بھی شروع ہونے والا ہے جو کہ ہمارے بزرگوں کا ایک خواب تھا تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد شروع ہو جائے گا اور اس میں بھی اسی طریقے سے کام ہوگا اور آپ کو علی بھائی پتا ہے کہ لاسٹیئر ناسا میں بھی ہمارے بچے گئتے جو کہ ماشاءاللہ یہ بھی ایک بہت ہمارے میمن کے ملے فاخر کی بات ہے الحمدللہ کے کتیانہ برادری اور کتیانہ سکول کے بچے الحمدللہ وہ ناسا تک امریکہ میں گئے تھے تو بس یہی ہم میں کہوں گا کہ حاجی صاحب نے ہمیں یہی ٹاس دیا ہے کہ بس محنت سے کام کرو اور صحیح طریقے سے کام کرو اور الحمدللہ آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بس یہ جو عزت دیا اس کی بڑی مہربانی جتنا شکر ادا کرے کم ہے اور ہم امید ہے جو سٹینڈرڈ ہے وہ دن با دن ہم اچھا کریں گے اور اس سے ایک میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو پہلے جس طریقے سے کوئی چیزیں ہوتی تھیں اب کافی چیزیں ہم نے بہتر کر لیا ہے اور الحمدللہ ہمارا یہی ٹارگٹ ہے کہ ہم آگے بھی اس کو اسی طریقے سے اچھیو کریں گے ہمارا ٹارگٹ اور جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر اپنے سکول اور کالیج کو لے جائیں گے تاکہ کتیانہ کا نام روشن ہو یہ ہمارے کتیانہ برادری کے ستار ہیں مہترم جناب ریاض صاحب اور انیس سبا اور اسی طرح ہم دعا گوئے ہیں کہ حاجی صاحب کی سربرائی میں آنے والے وقتوں میں بھی کتیانہ برادری اسی طرح آگے بڑھتی رہے اور اپنے وائٹ کولر فیملیز کے لئے آسانیہ پیدا کر دی رہے بہت شکریہ